میری خواہش تو یہ تھی کہ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو امریکہ کا دوگلاپن جو ہے وہ پہلی دفعہ نہیں ہے ہندوستان کے حوالے سے انہوں نے ہمیشہ سارے انڈے ہندوستان کی باسکٹ میں ڈالے ہیں ہمیں بیٹرے کیا ہے دشمن ممالک کے ڈرون حملوں سے اور آپ پھر اڈے دے دیئے ہیں اب یہ میڈیا پہ بات آگئی ہے کہ اڈے دے دیئے ہیں اور جو میں بات آپ کو پچھلے سال بتا چکا تھا کہ عمران خان کے ایبسوللی نوٹ کو انہوں نے بیچ ڈالا پاکستان کی سٹابلیجمنٹ ہے اس قسم کی سٹیٹیجی سے اس قسم کی حکمت عملی سے جو نقصان پاکستانیوں کا ہونے جا رہا ہے اس کو کسی نے گیج کیا ہے نہیں اگر تو سب کچھ بیچ دیا آپ نے تو پھر تو گورنمنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے اب دیش چلانے کے لئے پیسہ تو چاہیے اور جیبیں بھرنے کے لئے بھی پیسہ چاہیے بھئی مٹی سے تو بھرو گے نہیں اپنی جیب تو پاکستانیوں کے پاس یہ ان کے عیش و آرام کے لئے عللے تللوں کے لئے پیسہ آئے گا کہاں سے پاکستانی دوستوں دو ہی چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں پہلا ٹیرورزم یعنی دہشتگردی اور دوسرا اپنی فوج نہیں بتائیں گے کہ اصل میں کس نے یہ سب کروایا وہ سب بھوک دیں گے یا سچ بولنا پڑے گا بتانا پڑے گا سمگلنگ قتل و غارت مسنگ پرسنز یہ تمام کے پیچھے یعنی خزانے کو لوٹنا خزانے کو خالی کرنا آئی ایم ایف سے کرزے منظور کروا کے اس کو کھا پیچھانا اور پھر پاکستان کی عوام کو روتے بلک پر چھوٹ جانا کس کا کام ہے یہ پاکستان کے آرمی جرنیلوں کا ایک فارمر ڈی جی کاؤنٹر انٹیلیجنس ایک سابقہ ڈی جی کاؤنٹر انٹیلیجنس آئی ان کی بھی جہدادیں ہیں رامزادیں ہیں یہ لوگ انہوں نے اتنا کچھ کر ڈالا ہے لیکن پاکستان کی عوام خاموش ان کے تماشا ہی بنی ہوئی ہے دیکھنے کے باوجود بھی ان کو اٹھا اٹھا کے ڈنڈے نہیں مارتی ان کو اٹھا اٹھا کے ڈنڈے نالوں میں نہیں پھینکتی یہ پولیسیوں کی مار بھی ہمیں ہے اور کچھ اپنے آقاؤں کو جو امریکہ کی صورت میں ہیں ان کو خوش کرنے کی خاطر ہم نے اپنا ملکی مفاد ہم نے اپنا قومی مفاد آقاؤں کو خوش کرنے کے بعد ہمیں کچھ فائدہ ہو تو سمجھ بھی آتا ہے ہمیں فائدہ بھی نہیں ہے لیکن ہم انہیں پھر بھی خوش کیے جارہے ہیں تب سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف ڈال مکالا نہیں ہے وہ اس پوری ڈال کا لی ہے امریکہ نے پھر سے ایک بار پاکستان کو خرید لیا ہے امریکہ نے ایک چیز سیکھی تھی نمشکار دوستو جہن جیسے کہ آپ نے کلپ میں دیکھا جس چیز کا پاکستان کی عام جنتہ کو ڈر تھا آج وہ سچ ہو گیا آج پاکستان کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ پاکستان اب دھیرے دھیرے بکنا شروع ہو گیا ہے کمپنی تک تو یہ ٹھیک تھا اب خبر نکل کر یہ آئی ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو اب کچھ ڈالرز کے لیے اپنے اڈے تک دے دی ہیں ایک بار پھر پاک فوج نے کچھ ڈالرز کے لیے پاکستان کو امریکہ کے سامنے جھکایا پھر اپنے دیش کو جنگ کا اڈے بنانے کا سودہ کر لیا اور یہ پہلی بار نہیں ہے آج پاکستان کی حالت جو جگہ جگہ بم فوڑتے رہتے ہیں وہ آج اسی کا قریرام ہے آج سے کچھ مہینے پہلے پاکستان کی حالت اتنی خراب تھی کہ پاکستان ڈیفلالٹ ہونے والا تھا اس کے بعد ہی پاکستان نے ایسا کیا کر دیا جو پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا اتنا ہی نہیں آئیم ایف سے اچانک ریلیف بھی ملنا سرو ہو گیا اس وقت پاکستانی عوام کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ فوج پھر سے پاکستان کو بلی کا بکرہ بنانے جا رہی ہے اب پاکستانی میڈیا یہاں یہ بول رہی ہے کہ اب پھر سے تیار ہو جاؤ امریکن رون اب پاکستان نے پھر تباہی مچائیں گے ایسے ہی پاکستان کے عوام اپنی فوج کے خلاف کھڑی ہے جگہ جگہ اپنی فوج کو دڑا دڑا کے مار رہی ہے آئیم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں امران خان صاحب اور میوہ تمام جو پچھلے تین سالوں سے میں اسی بات پر زور دیے جا رہا ہوں کہ پاکستان کے جرنیل ہی ہیں جو پاکستان کی تباہی کے پیچھے ہیں پاکستان کو افغانستان جنگ کے دوران میں پاکستان کے اوپر حملے کروانا ڈرون حملے کروانا یا میزائل حملے کروانا وہ تمام کے تمام کے پیچھے یہی پاکستان کے آرمی جرنیل ہیں جن میں جنرل باجوہ پرویز مشرف اس سے پہلے اس کے بعد یہ آرمی چیف جو اب پھر دیکھیں اڈے دیے دیے ہیں پہلے بھی یہ لوگ برماتے تھے پاکستان کے اوپر دشمن ممالک کے ڈرون حملوں سے اور اب پھر اڈے دیے دیے ہیں اب یہ میڈیا پہ بات آگئی ہے کہ اڈے دیے ہیں اور جو میں بات آپ کو پچھلے سال بتا چکا تھا کہ امران خان کے ایپسولیلی نوٹ کو انہوں نے بیچ ڈالا یعنی کہنے کا مقصد ہے ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری یعنی جو کام پاکستان میں غلط ہو رہے ہیں دہشت گردی کے بم دھماکے اغواہ برائیت آوان سمگلنگ قتل و غارت مسنگ پرسنز یہ تمام کے پیچھے یعنی خزانے کو لوٹنا خزانے کو خالی کرنا آئی ایم ایف سے کرزے منظور کروا کے اس کو کھا پیچھانا اور پھر پاکستان کی عوام کو روتے بلک پر چھوٹ جانا کس کا کام ہے یہ پاکستان کے آرمی جرنیلوں کا یہ گندے چور ٹھک ڈکیت اور لٹے رہے ہیں انہوں نے ہی ملک کی تباہی کیا آج تک عوام کو آگے نہیں بڑھنے دیا نہ ایڈیوکیشن میں نہ ہی ہیلتھ میں نہ کسی اور فیلڈ میں جس جس میں جس جس نے بھی اچھی کارکردگی کرنے کی کوشش کی انہوں نے اس کا قتل کر دیا اور اس کو منظریاں سے غائب کر دیا یہ تو خوش قسمتی ہے کہ عمران خان صاحب بچے میں کیونکہ یہ ایک پاکستانی قومی لیڈر ہیں ورنہ اب تک انہوں نے ان کا بھی صفایہ کر دینا تھا یہ حرام زادے ہیں یہ لوگ اب انہوں نے اتنا کچھ کر ڈالا ہے لیکن پاکستان کی عوام خاموش ان کے تماشای بنی ہوئی ہے دیکھنے کے باوجود بھی ان کو اٹھا اٹھا کے ڈنڈے نہیں مارتی ان کو اٹھا اٹھا کے آپ لکھی پڑھ لیتے ہیں کہ ان کا اب وقت قریب آ گیا یہ وہ وقت ختم ہو گیا ہے جو کہ پہلے ہوا کرتا تھا جو کہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا اب سوشل میڈیا والے ان کو چھوڑیں گے نہیں یہ فریڈم او سپیوچ کو پاکستان میں جس جس نے آواز اٹھانے کی کوشش کی انہوں نے اس کی آواز کو نہ صرف دبایا بلکہ اس کو غائب کر دیا ہے ہماری ماں و بہنوں و بیٹیوں کو جیلوں میں ڈال کر اس کے بعد جیلوں سے نکال کر اپنے بنگلوں میں ٹرانسفر کیا اور وہاں سے پھر انہوں نے دوسرے ممالک کے لوگوں کو بیچ ڈالا سمگلنگ یعنی ہیومن ٹریفیکنگ میں یہ ملویس ہیں یہ لوگ نہ صرف یہ چھوٹے موٹے چیزوں میں بلکہ یہ ہیومن ٹریفیکنگ میں یہ جو ڈاک ویب سائٹ ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی انہی کا ہاتھ ہے پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدانوں کا بڑے بڑے کارباری لوگوں کا ڈاک ویب سائٹ میں ان کا ہاتھ ہے بشمور آئی ایس آئی کے یہ وہ لوگ ہیں ناظرین جن کو اب آپ نے اٹھا اٹھا کے مارنا ہے یہ گندی نالی کے کیڑے ہیں گندی نالی نہیں بلدے گندے نالوں کے کیڑے ہیں بڑے بڑے جو گندے نالے ہوتے ہیں پاکستان میں یہ ان کے کیڑے ہیں یہ اتنے غلیظ لوگ ذہنیت سے معذور یہ لوگ ہے پاکستان کے آرمی چیف اور اس کی پوری پرٹون اور اس کے ساتھ دی جی آئی ایس ندیم انجم کے لیکن اب تم بچو گے نہیں تمہارا وقت تب قریب آتا چلا جا رہا ہے اسی لیے تم سے غلطی کے اوپر غلطی ہوتی چلی جا رہی ہے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ جو پاکستان کو پیسے مل رہے ہیں جو امریکہ پاکستان کو پیسے دیتا ہے کبھی پولیو کے بہانے دے دیئے کبھی فلڈ ریلیف کے بہانے دے دیا کبھی ارتھکویک کے بہانے دے دیا ٹھیک ہے کبھی بولا کہ وومن ایڈوکیشن کے بہانے دے دیا کبھی بولا کہ تب سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف ڈال مکالا نہیں ہے بہت پوری ڈال کالی ہے امریکہ نے پھر سے ایک بار پاکستان کو خرید لیا ہے امریکہ نے ایک چیز سیکھی تھی اس نے بولا کہ جب بگل میں افغانستان کے یعنی پاکستان کے اندر بھاڑے کے فوجی ہیں بھاڑے کے فوجی بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنا بھی گلہ کٹوانے کو تیار ہیں اور دوسرے کا کٹنے کو تیار ہیں صرف چند ڈالر کے لیے جہاں پہ زندگی کی قیمت ایک دم زیرو ہے یونائٹڈ نیشنز اور ارگنیزیشن آف اسلامی کوپریشن کہ جو ایڈیشنل فورن سیکیٹری ہے پاکستان کے ایمبیزڈر سید حیدر شاہ وہ بیٹھے وہاں پہ اور وہاں پہ بیٹھے دس مئی کو بیٹھتے ہیں یہ لوگ واشنگٹن ڈی سی میں اور دس مئی کو ڈیل میکنگ ان کی شروع ہو جاتی ہے دوستوں امریکہ افغانستان سے چلا گیا پاکستان میں کہتا ہے ہمیں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے بھگل میں ایران ہے یا پھر چائنہ ہے امریکہ کو کیا لے نہ دینا امریکہ کیوں انٹریسٹڈ ہے در اربوں ڈالر دیتا کنٹینر بھر بھر کے ڈالر ان کے موہ پہ مارتا یہ بن کاسم پورٹ پہ اپنے جہاز اترواتے اور وہاں سے تورخم گیٹ تک لے کر جاتی پاکستانی فوج امریکن ہتھیار وہ دن چلے گئے ہیں اب امریکہ کہہ رہا ہے چھوٹا سا چیک کٹو پاکستانی آرمی کے موہ پر مارو یہ ڈالیں گے افغانستان میں پھر سے گدر افغان طالبان کرے گا کیا افغان طالبان پھر بھیجے گا اپنی خاص برگیڈ میں وہ کہنا نہیں چاہتا وہ کونسی برگیڈ ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ افغان طالبان والے جب پھر جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایک ایک بندہ اکیلے اکیلے جائے گا اور بڑے بڑے کانڈ کر کے آئے گا یہ ہوگا افغان طالبان کا طریقہ پاکستان کو سبق سکھانے کا اور پاکستان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ان کو لگ رہا ہے کہ ڈالر آ رہے ہیں آنے دو یہی گلتی انہوں نے اپنی افغان پالیسی کے ساتھ کری چالیس سال تک یہی جھوڑ بولتے رہے اپنے بچوں کو ایران کے ذرائل پر اٹیک کے بعد ہی امریکہ نے پلان بنایا تھا کہ اب پاکستان کی بھاڑے کی فوج کو پھر خریدنا پڑے گا اور پاکستان تو دو ہی کام میں سب سے آگے ہے پہلا جہادی آتنکوادی بنانا اور دوسرا اپنی فوج کو بھاڑے پر دینا کچھ ڈالرز کے لیے لیکن اس کا خامیازہ وہاں کی عام جنتہ کو بھکٹنا ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھی لیا آج پاکستان کا سب سے بڑا دوسمن خود پاکستان کی فوج بن گئی ہے اور آج وہ پاکستان کی جنتہ میں دیکھتا بھی ہے کیونکہ اب سوشل میڈیا کا جمانہ ہے اب سب کچھ لوگوں کے پاس کچھ منٹوں میں پہنچ جاتا ہے یہ پاکستان کے جنرلز تو پاکستان کو لوٹ کر لندن یا دوبائی چلے جاتے ہیں لیکن اس کا خامیازہ پاکستان کو ہوتا ہے تب ہی آج پاکستان پر اتنا کر جائے حالی میں ایک دوبائی سے ایک ریپورٹ لیک ہوئی تھی جس کا نام دوبائی انلوک تھا اس میں پاکستان کے جنرل کی پول کھول کے رکھ دی پاکستان جہاں ایک بلینز کے لیے آئی ایم ایف کے چکر لگا رہا ہے وہی پاکستان جنرلز اور پولیٹیشن کا صرف دوبائی میں بارہ بلینڈ ڈالر کی پاپرٹی ہے اور یہ صرف دوبائی کی بات ہے اور جانے کہا کہا پر ہوگا اور یہ پورا پاکستان جان گیا ہے کہ یہ پیسہ کہا سے آیا ہے آپ کو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ نیچے کومنٹ کر کے بتائیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آج کے لیے اتنا ہی جائیں